سنن جولی کے اس لئے کہ یہ پی ڈی اے کے سپوٹے رہا ہے خان صاحب کی اور یہ جو آئیت آدمی نے ابھی رسل کے بات کیا ہے کیونکہ خان صاحب یہ ملک کے حلات حراب کر رہے ہیں شاید اپنی تک پپیٹ ہے یار ایک طرف ظلم ہو رہا ہے ان کے خلاف یہ آواز نہیں اٹھا رہا ہے دوسری طرف یہ ان ظلم کو سپورٹ کر رہا ہے ایلن پساند کرنے اور نیہاں کسی دور لانت ہے بے شمارہ سپندے دیرے اور سلم جوید کو پسند کریں گے بہادر بیٹی ہے بھائی بہادر بیٹی ہے تھول ہوں اس کو کیوں کریں گے انسے امران تھانگی خان صاحب کی وجہ سے اس آپ پسند کریں گے کس کو ہاتھ رکھو پاسکٹی خان صاحب کریں سلم جوید حان صاحبہ کریں گے اس لگا سلم جوید کو کریں گے آپ پسند کریں جرے دی کو چھوڑ دو ہا وہ چھوڑ کس سے پسند کرتے ہیں سلام جعوید حان صاحب کو یہ شاہد آفید یہ بندہ ہیرو تھا خود کو زیرو کر دیا اور یہ تو ہیں ایسے لوگ کہ انہوں نے آپ کو منوا دیا ہے شاہد آفیدی جو ہیں وہ نوڈوٹ ہمارے بہت سے شار ہیں لہین انہوں نے جو بیان دیا ہے وہ بلکل بھی قابل پرداشت نہیں ہے یہ جو حضرت ہے اتنا لمبا کیریئر اللہ پاک نے عزت دی ان اس کے بعد اگر سیاست میں آنا تو کھل کے آئیں نہیں تو پھر اس طرح کے بیان ہی نہیں دینے چاہیے میں سانم جعوید کو دوں گا سانم جیسے بھی کرتا ہوں لیکن بھوڑ جانا ہمارے ایس کا ہے مرحان صاحب کی وجہ سے میں سین دونوں پرسکیلٹی میں سے کس سے پسند کریں گی آپ سانم جعوید کو سانم جعوید کو کیا وجہ صاحب یہ مراہاں کے ساتھ ہے یہ صرف فنڈ لینے کے لیے نواز شریف کے ساتھ ہے شاہد آفریدی کو کیوں کریں گے یہ نونڈوٹ کا سپورٹر اس وجہ سے یعنی اگر وہ نونڈوٹ کے سپورٹر نہ ہوتا پھر آپ نے نہیں کرنا تھا یعنی آپ کو یقین ہے کہ وہ نونڈوٹ کے سپورٹر ہیں جی اسلام علیکم ناظرین میں ہوں آپ کا میسپان ارتضابت ناظرین پچھلے چند دنوں سے شاہد آفریدی سوشل میڈیا پہ بہت زیادہ زیرے بحث ہے بہت سے لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ شاہد آفریدی عمران حان بننے کی کوشش کر رہے ہیں عمران حان کی طرح کاپی کر رہے ہیں ان کی طرح شروع کمیز پہن کے پورے پروٹکول کے ساتھ جو ہے تھانوں کے مطیب جگہ کے چکر لگا رہے ہیں ان کا موافضہ کیا جا رہا ہے جو عمران حان صاحب کے محالفین ہیں وہ شاہد آفریدی کو بہت زیادہ اٹھا رہے ہیں وہ شاہد آفریدی صاحب نے عمران حان صاحب کے حلاف کچھ بہت سی باتیں بھی کی ہیں انڈی پارٹی کے حلاف بہت سی باتیں کی ہیں تو لوگ یہ کہہ رہے ہیں جناب کہ افریدی جو ہے اپنے اوقات بھول گیا ہے افریدی وہ تھا جب پنتالیس پہ پانچ کھلاری آؤٹ ہوتے تھے تو افریدی آتا تھا تو پنتالیس پہ چھے کھلاری آؤٹ ہو جاتے تھے تو ہم یہاں پہ معاوضہ کرنے کے لیے آیا ہے شاہد آفریدی کا سلم جوید خان کے ساتھ کیونکہ شاہد آفریدی کا معاوضہ خان صاحب کے ساتھ تو بالکل بھی نہیں بندہ کیونکہ یہاں پہ اگر ہم خان صاحب کے ساتھ معاوضہ کرنے آتے تو سو میں سے سو ووٹی خان صاحب کو پڑھتے لیکن سلم جوید خان کا معاوضہ ہم اس لیے کر رہے ہیں کہ خان کی ایک چھوٹی سی جو ہے یہ سپورٹر ہے چھوٹی سی کارکن ہے جو پچھلے دس مہینوں سے جیل کے اندر ہے اور شاہد آفریدی ایک آزاد آنا زندگی گزار رہے ہیں باہر تو دیکھتے ہیں باہر اب یہاں کے ہم لوگوں سے پوچھتے ہیں کہ وہ شاہد آفریدی کو بسند کرتے ہیں کیا سانم جوید خان صاحب کو بسند کرتے ہیں 힘들 میں شاہد آفریدی صاحب ہیں ان کا ہم معاوضہ کر رہے ہیں سانم جوید خان صاحب کے ساتھ تو آپ ان کے کام کے وائز کسے پسند کریں گے سانم جوید خان صاحب کو یا شاہد آفریدی کو سانم جوید کو سانم جوید کو کیوں کریں گے سانم جوید کیسل وہ cust جو بھی ہوگا وہ آپ کے لئے قابل حصة ہے جو پی ٹی آئی کی کارگرون ہے امران خان کی سپورٹر ہے جو امران خان کو سپورٹر ہوگا ہم اس کو سپورٹ کریں گے دو شکسیات ہمارے ساتھ ہیں ایک شاہیدان افریدی صاحب ہے امران خان کو کیوں بھائی کیا بجا ہے وہ ایک پرسنیلٹی ہے اس نے جیل کاٹ رہی ہے قوم کے لیے جیل کاٹ رہی ہے اور امران خان کی وہ ایک بڑی زبردست ہے وہ ایک تارکون ہے اور انہوں نے بڑا کچھ کیا شاہید افریدی تک پپیٹ ہے یار انہیں پرسنیلٹی ہے کیوں انہیں چیئی نہیں ہے انہیں پرسنیلٹی ہے انہیں بج学 میں بڑی زبردست ہے کہ آجے انہیں دنہ چھینی نہیں پردست ہے چاہے آپ starting sont اس ائیں دنے کی شکر Disease ملک کا کھایا ہے انہوں نے اپنے لندن میں اپنے فیاتری میں ہم نہیں ہے اپنے کاروبار شروع کی ہے یہاں کوئی بھی پراجائق کرتے ہیں وہ اپنا سوچتے ہیں اب آم کے کاس ہوتا ہے مجھے بتائیں یہ ٹرین چل دیا کبھی آپ نے ٹیوٹرین کیا اس میں کبھی نہیں کیا مجھے میں نے کبھی ٹیوٹرین کیا ہمارے کس کام کیا وہ ٹھیک ہے کچھ لوگے کچھ لوگے کام کیا آپ کو کھڑے ہونے کی جگہ نہیں مل سکتی ہمیں اس چیز کا ہوتا ہے جو ہمیں فائدہ دیتی ہے ٹھیک ہے لیکن وہ یہ کہا رہے ہیں کہ یہاں پہ جو بریجز بنے ہیں وہ عوام کے پیسوں سے بنے ہیں ہمارے یہاں پہ ابھی تک گروہ ہیں وہ جس پہ بھی بنے ہیں کام کس کے آ رہے ہیں افکرس عوام کے کام آ رہے ہیں اپنے گھر تو کچھ نہیں لے گئے میران خان میں نب سکتے ہیں ہماری خانہ سے بھount و کر کے پاس آپ کو پاؤں ہی نہیں رکھنے دیں گے میرے ساتھ چلو میں ٹھیک لے گا پاں ہوں میرے ساتھ چلو میں ٹھیک لے گاں بھائی میرے ساتھ چلو میں لے گے جلتا ہوں میری بہاں سنو ایسے شوکت خانم کی بات کر رہے ہیں شوکت خانم میں کی بارے بے پہلے پڑھنا چاہیے شوکت خانم ہے کیا اور وہاں پہ کس طرح سے ٹریٹمٹ ہوتا ہے پھر وہاں پہ فیزز میں ٹیٹمٹ ہوتا ہے تین ڈیفرنٹ فیزز ہوتے ہیں سمٹیم وہ لوگوں کو واپس بھیج دیتے ہیں کہ یار نئی آپ کو جو ہے نا ہم نہیں رکھ سکتے تو وہ ریزن ہوتی ہے لوگ یہ ریزن بنالیتے ہیں کہ وہاں پہ ہمارا علاج نہیں ہوتا تو یہ ریزن نہیں ہوتی کری اگر آپ اس پیک پہ نہیں ہے کہ آپ کا علاج ہوتا ہے کہ وہ نہیں بگردے پہلاتے ہیں وہ ڈیفرنٹ فیزز ہوتے ہیں میرے باہی میرے باہی میرے باہی میرے باہیی میری باہیی جو انپسی ہے اس کو نہیں بتا اوگ ہمیں آمین سن توتھانے نا میرے باہی اس گھوڑیات کے لئے کوئی نہیں کرسکتے اس دن میں یہاں نہیں باتے آپ کیا سمجھتے کہ میرے صاحب کی حقومت آ رہی ہے تو سب معاملہ کی گئی کو نہیں ہے شاہدہ صلاح سنب دردعان صاحب آیا ہے ان کا مقابلہ شاہیتان اکرابزی صاحب کے ساتھ یعنی اگر وہ نولی کے سبورٹر نہ ہوتے پھر آپ نے نہیں کرنا تھا یعنی آپ کو یقین ہے کہ وہ نولی کے سبورٹر ہیں سر ایک سنم جوید حان صاحب ہے جو پاکستان طریقین صاحب کی ہیں امرال حان صاحب کی ہیں اور دوسری طرح کنٹرہ شاہیدان افریدی صاحب ہے تو آپ ان دونوں شخصیات میں سے کسے پسند کریں ہیں شاہید افریدی کو کیوں کریں گے آپ پسند کرتا ہوں شروع سے کرتا ہوں شروع سے کرتے ہیں آپ یعنی کہ ایزا کرکٹر آپ کو پسند ہے وہ اور ایزا پولیٹیشن اگر وہ دیکھے تو آپ پسند کریں گے آپ ہونے ایک کو نیشنل ہیرو ہے ٹھیک ہے اور بوسرا نیشنل ہیرو کو سپورٹ کر رہی ہے تو غیری سی بات ہے سنم جوید سنم جوید کو پریں گے سنم جوید کو پریں گے تو آپ سنم جوید کو پسند کریں گے شاہید افریدی کو شاہید افرید کیوں کیا آجا ہے بس ایسی ہی لائک کرتا تھا جب آپ کی شروع ہے جب ہیں جانبی صرف آپ کیسے پسند کریں گے عمران ہان ساکز کے لئے جیرے کارتی س sediment j conveyed whoohn ، یا شاہید افریدی شاہید افریدی کو کریں گے آپ سلام جاوید خان outجنا نیشن fiona ایسی ہیچ ہے ایسی ہی پسند کریں گے rounds سلام جاوید خان کو یا شاہید افریدی کو ازا فریدیس شاہید افریدی کو کیوں کریں گے کبھی اوہ مارے حالی سٹار سنم جاوید خان کو یا شاہدہ فریدی کو سنم جاوید خان کو کیوں کیا وجہ سر کیونکہ وہ سپور گئے رہی ہے نا اس وجہ سے ہاں سر آپ کسی کریں گے نا شاہدہ فریدی کو پسند کریں گے اس پر مغرباد کفتان کی آتی ہے تو پھر یہ سنم جاوید ہے اگر اس کے ساتھ یہ ہمارا ٹیک ہے مطلب کرکٹر ہے لیکن اس ٹائم میں اس نے جوہنا اپنے ویلیو جوہنا وہ کھو بیٹا گیا کیونکہ جس طرح یہ ایک طرف ظلم ہو رہا ہے ان کے خلاف یہ آوازنی اٹھا رہا ہے دوسری طرف یہ ان ظلم کو سپورٹ کر رہا ہے چاہے وہ یہ جو مسلط شدہ گورمنٹ ہے یہ ہو گیا تو ان کے حق میں ہی بڑے جو ہے نا آج کال یعنی ان سے لاکھ یعنی عفیدی سے لاکھ منا بہتر سنم جاوید ہے جو حق پر سچ پر کر رہا ہے سنم جاوید میں کروں بہت بہتر خواہدہ عورت ہے یہ سنم جاوید کیا بہت ہے کیونکہ اس نے اس فارسٹس گورمنٹ کا مقابلہ کیا اس نے کیا کیا ابھی تک سر آپ کی سنگوڑا مصبت کر رہے ہیں تاوٹ تاوٹ ہے شایدہ فریضی ہاں اے لین پساندکار نے انہاں کسی دور لانت ہے بے شمار ہے سب بندے تھے اور سنم جاوید کو پساند کریں گے کیا بات ہے زندہ آپ بہادر بیٹی ہے بھائی بہادر بیٹی ہے بہادر بیٹی ہے پاکستان کے اس کو سنم جاوید کو کیوں صاحب کیا بات ہے اس کے لئے سب کچھ کر رہے ہیں جوہان کے لئے قربانی دے رہی ہے تو آپ اسے بسند کریں گے آپ بسند کریں گے انشاءاللہ کیا بات ہے چوروں کی ساری زندگی حکومت رہی ہے ٹھیک ہے اینا کوئی قنون اچھا پاس نہیں کیتا غریب واسط ہے پیشہ کیسے ہی ہے کوئی غریب انہیں رلیف نہیں دیتا کیا ہوئے نہ دیتا غریبانو دو نمبر چینی دیتی دو نمبر ایک ہے نہ سڑک بنائی تے نارے نہ ایک آپنی میل بھی بنائی دوسرے نمبر تے جنہی دیر خان صاحب نہیں آن گئے نہ ملک نہیں چال سکتا کبھی انہیں قنون بنایا ہے بندے نہ بندہ بیاء کر سکتا ہے انہیں ایک قنون بنایا ہے انہیں خان صاحب دا پتا ہی نہیں خان صاحب چیز کی چیز ہے یہاں دے نا خان صاحب چیز ہے یہاں پر دیکھ لگی امران حان صاحب کے چاہنے والے کتے ہیں اس کو اس کو کیوں کریں گے اسے آپ ہان صاحب کی وجہ سے بہت اسے پسند کریں گے ہم نے پسند کریں گے کس کو ہاتھ نکود ٹھنا پڑ carve خان صاحب کی وجہ سے آپ لوگ انہیں پسند کرتے ہیں سنم جعاوید کیوں صاحب اچھا بننا تھی بہت اچھا بننا تھی ملک چلانے ہی نہیں دی یا یا لیکن عمرال حان کی وجہ سے آپ انہیں پسند کریں گے اس کو پسند کرتے ہیں؟ کیوں بیٹا؟ کیوں کرتے ہیں؟ یہ عمرال خان ہے اس وجہ سے؟ جو جعوید خان صاحب ہے جو پری ٹی آئی کی بڑی کارکن ہے اور دوسری طرح شاہیدان افریدی صاحب ہے تو آپ کسے پسند کریں گے؟ حان صاحب کی محبت میں سلم جعوید خان صاحبہ کو یا شاہیدان افریدی؟ افریدی کو چھوڑ دو افریدی کو چھوڑ دو ایہے افریدی کو کئی تجربہ نہیں اس کو بڑا تجربہ ہے خان کے مقابلے میں اس سے پسند کریں گے؟ نی ہے سر آپ سے پسند کریں گے سنمجھے وید کو یا شاہد افریدی کو نہیں شاہد افریدی کو کیا ہو گیا آپ نے سوال مشکل کیا ہے یہ شاہد افریدی کی خدمات پہلے ہیں ٹھیک ہے ملک کے لئے اور وہ آپ سکتیاں کاٹ رہی ہیں اس کی خدمات ابھی ریسنٹلی ہو رہی ہیں لیکن آپ وہ دیکھیں کہ وہ آواز اٹھا رہی ہیں حق سچ کے حلاف وہ ظلم و زیادتی کو برداشت بھی کر رہی ہیں ہاں جی اس کی بھی قربانی ہے تو آپ کے سے اس وقت موجودہ صورتحال میں آپ کے سے سپورٹ کریں گے سرم جو 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 کسے پسند کرتے ہیں؟ سرم جو بید حان صاحبہ کوئی شاہد افریدی سرم جو 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 جائے رہا ہے کیوں سرم جو جائے رہا ہے؟ سرم جو جائے رہا ہے سرم جو جائے رہا ہے ایک لگاتار جیل میں آیا ہے آج بھی اس کی ضمانت ہوئی ہے آج اڈیرہ غازی خان پلیس نے آج اس کو اٹھا لیا ہے کل زمانہ تو اتھی مجھلے جمع نہیں ہوئے تو آج پہ آگی آج ان کی زمانہ تو یہ مجھلے جمع ہوئے اڈیرہ غازی خان پلیس نے شہد افریدی بھی ہمارے سٹار ہیں لیکن یہ دس مہینوں سے جو دو سال سے پچھلے لگاتار پاکستان میں چل رہی ہے ایک دفن انہوں نے بیان دیا کہ یہ اچھے ہیں یہ اچھے ہیں وہ اچھے ہیں یہ اچھے ہوں گے لیکن کم از کم بندہ فضائیت میں تو وعد اٹھا لے کہ یہ ظلم ہو رہا ہے کم کم عورتوں پر چلو ٹھیک ہے باقی ایک لگ میٹر ہے کم کم عورتوں پر چلو ٹھیک ہے ماشاء اللہ آپ نے بھی ان کی بیٹیاں ہیں بلکل سنم جی بیٹ کے پاس بھی ماشاء اللہ ایک بیٹی اور بیٹا ہے لیکن یہ ایک کیس میں زمانت ہوتی ہے دوس میں پکڑی جائے یہ بھی پتھان ہے تو یہ بھی پتھان ہے اس تو وہ فالس پتھان ہے نا بھائی ہے نہیں پتھان کنی یہ بھائی ہے دونوں پتھان ہے لیکن مین مسجد کو کہے حق کے ساتھ کون کھڑا ہے تو آپ کیا سمجھے سنم جاوید صاحبہ حق کے ساتھ ہے شاہید آفرید باطل کے ساتھ کھڑے ہو گئے ہیں میری یہی سوچ ہے آپ نے یہی سوچ ہے سنم جاوید کے لیے جاتا ہے میں کہ میرا فیملی کا بھی ان کے لیے جائے گا یہ بندہ ہیرو تھا خود کو زیرو کر دیا یہ تو ہیں ایسے لوگ انہوں نے تو اپنے آپ کو منوا دیا ہے ایسے لوگ ہیں یہ سنم جاوید اور یہ بندہ حقیقتا ہیرو تھا لیکن اس نے ہیرو سے زیرو کر دیا شاہید آفریدی جو ہیں وہ نوڈ اوٹ ہمارے بہت سے سرار ہیں لیکن انہوں نے جو بیان دیا ہے وہ بلکل بھی قابل برداشت نہیں ہے تو آپ کسے پسند کریں گے مجودہ سور سے سنم جاویدھان صاحبہ آپ کسے کریں گے صاحبہ شاہید آفریدی صاحب شاہید آفریدی صاحب سنم جاویدھان صاحبہ آیا میرے بیٹے شاہید آفریدی گے یہ جو حضرت ہیں اتنا لمبا کیریئر اللہ پاک نے عزت دی ان کو بہت اچھا مقام کمایا اس کے بعد اگر سیاست میں آنا تو کھل کے آئیں نہیں تو پھر اس طرح کے بیانی نہیں دینے چاہیے میں سنم جاوید کو دوں گا کیوں سر کیا بچا یہ سنم جاوید نے امران خان کے لئے پارٹی کے لئے قربانی دے دیا یہ کمز کم نو ماہ سے سال سے سال جیجیل کاٹ رہی ہے یہ حکومت کے ساتھ ہی ہے شروع دن سے ہی یعنی کہ آپ کہہ رہے ہیں یہ ظلم و زیادتی کہ خق میں رہے ہیں خلاف نہیں رہے ہیں ایسی ہے پسام جاوید سے بھی کرتا ہوں لیکن پسام جاوید سے بھی کرتا ہوں لیکن پسام جاوید سے بھی کرتا ہوں ہم نے آن خان کے لئے یہ ہی ہے کس کو سال جاوید کو شہر ریزار ٹھیک ہے میں سین دونوں پرسکیلیٹی میں سے کسے پسند کریں گی آپ کیوں کیا وجہ ہے اس لیے کہ وہ ایک نظریاتی لیڈر کے پیچھے ہے ٹھیک ہے اور اتنے مشکل حالات میں جس طرح سے اس نے برداشت کیا ہے یہ ساری نفس طایت جسے ہم کہتے ہیں تو اس کے بعد اس کا رائٹ بنتا ہے کہ ہم اس کو ایڈمائر کریں اس کو سپورٹ کریں سپورٹ کریں سنم جوید کو کیا وجہ سر یہ مراہاں کے ساتھ اس وجہ سے یہ جب نو مائے کے دیان دیا اس کے خواب ہو گئے لانت بیٹھیں لانت بیٹھیں یہ آپ کو مطابق افریدی صاحب آپ کو ساتھ کے ساتھ کھڑے نہیں ہوئے نہیں ہوئے یہ صرف فنڈ لینے کے لئے نواز شریف کے ساتھ فنڈ لینے فنڈ مل جاتا ہے اس کے ساتھ ان کو اسی طرح سے سپورٹ کرتے ہیں انہوں نے یون میں جا کے ہمارے نبی کے بارے میں بات کیا ہے جب یہ بندہ اس کو سپورٹ نہیں کر رہا اپنے جو ہمارے نبی کے بارے میں ارواز اٹھائیا ہے ہمارے اسلام کے بارے میں یہ بندہ اس کا نہیں ہے تو پھر ہی اپنے ارو گھر والوں کا پاکستان کے ساتھ سے لویل ہوگا یہ سب سے پہل یہ ہے کہ مجھے عمران حال وہ پیشے کچھ کام کیا یا نہیں کیا ایک ادا پسند آپ کو آپ کی ادا یہ پسند ہے کہ وہ جی ناظرین آپ نے دیکھا کہ کس طرح سلام۔ جو یہاں پر لوگوں نے پسند کیا حالانکہ شاہیتان افریدی صاحب انٹرنیشنل ستار ہے سیگڑوں میچی دنوں نے جتایا لیکن بات یہاں پہ افریدی صاحب کی پرفارمنس کی نہیں بات یہاں پہ ہے عمران حان صاحب کی اور جہاں پہ بھی عمران حان صاحب کا ذکر کیا جائے گا لوگ اسی شخص کو ووڈ دیں گے اور آج ہم نے دیکھ لیا کہ سلم جوید حان صاحبہ کی مقبولیت چاہا کھلٹ ہے شاہیتان افریدی صاحب سے زیادہ ہو چکی ہے آپ کمنٹ سیکشن میں ہمیں بتائیے گا اگر ہم آپ سے سوال پوچھے پوچھتے کہ آپ شاہیت افریدی کو پسند کرتے ہیں یا سلم جوید حان صاحبہ کو تو آپ نے کسی اپنا ووڈ دینا تھا اس کے ساتھ مجھے آپ اجازت دے آپ اللہ حافظ